بنی اسرائیل کے اندر شخص تھا اس نے ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی میرے مقدر کے اندر تو نے جتنا بھی رزق لکھا ہے وہ سارے کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار عطا فرما دے اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو سارے کا سارا رزق اس کو ایک ہی دفعہ اللہ نے عطا فرما دیا اب اس کے گھر سارا بھر گیا مال سے پوری زندگی کا مال آ گیا اس بند نے کیا کیا اس نے صرف اپنا ایک وقت کا کھانا رکھ لیا باقی سارے کا سارا اللہ کے بندوں کے اندر تقسیم فرما دیا سارا اللہ کے بندوں کے اندر تقسیم فرما دیا اب جب اگلہ دن آیا اس کے پاس کچھ تھا نہیں اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پوچھنے لگے اس کی زندگی کا رزق تو ایک ہی بار اس کو دے دیا اب اس کے مقدر میں کچھ ہے ہی نہیں اب اس کو آج کا رزق کہاں سے دیں اللہ تبارک وطالل نے فرمائے کہ اے میرے فرشتوں کیا تم کو میرے قانون کا نہیں پتا کہ جو بندہ میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو دس گناہ عطا فرماتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ جتنا اس کو کل رزق دیا تھا اس سے دس گناہ بڑھا کر اس کو آج پھر عطا فرما دیا جائے